رفا میں اسرائیل کے لگاتار حملوں کے جواب میں حماس نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا ہے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غازہ میں ان کی وقتربند گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے جس میں آٹھ اسرائیلی فوجیوں کی موت ہو گئی ہے یہ حملہ غازہ کے ساؤت شہر روڈا کے پاس ہوا ہے جہاں اسرائیلی فوجی فلسطینی گروپ حماس کے ساتھ زمینی جنگ لڑ رہے ہیں اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ علاقے میں لگائے گئے بساسٹرز اور انٹی ٹینک مسائل کی لانچنگ سے ہو سکتا ہے یہ موت جنوری کے بعد ہوئے ایک حملے کے بعد اسرائیلی فوج کے سب سے بڑے نقصان کے طور پر دیکھی جا رہی ہے جس میں ایک ساتھ اتنے زیادہ فوجیوں کی موت ہوئی ہے اس سے پہلے سینٹرل غازہ میں ہوئے حملے میں 21 فوجی مارے گئے تھے موجودہ حملے کے ساتھ ہی حماس کے خلاف زمینی جنگ میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد کل تین سو ساتھ ہو گئی ہے اسرائیل کے وزیر آزم بنجمین نتانیہو نے اموات پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہماری زمین کی حفاظت کے لیے چل رہی جنگ میں دل دہلا دینے والا واقعہ ہے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ملک کو جنگ کے ٹارگٹس پر آڑے رہنا چاہیے حماس کو ختم کرنا اور سبھی بندھکوں کو باحفاظت ان کے گھروں تک باپس لانا ہی ان کا مقصد ہونا چاہیے اس بیچ حماس کی مسلح برانچ نے کہا ہے کہ ان کے لڑاکوں نے رفا کے ویسٹ میں تیل السلطان علاقے میں ایک بختربند گاڑی پر گھات لگا کر حملہ کیا جس میں کئی اسرائیلی فوجی مارے گئے اور زخمی ہو گئے جہاں اسرائیلی فوج ہفتوں سے آگے بڑھ رہی تھی ان علاقوں میں ہزاروں فلسطینیوں نے پنہ لی ہوئی ہے جبکہ غازہ سٹی میں دو گھروں پر اسرائیلی ہوائی حملے میں کم سے کم پندرہ لوگ مارے گئے ساؤت میں الگ الگ حملوں میں چار دیگر لوگوں کے مارے جانے کی قبر ہے اسرائیلی آرمی نے کہا کہ مصر کی سرحد کے قریب رفا میں اس کے دستون حماس کی طرف سے بنائی گئی سرنگوں میں بڑی مقدار میں ہتھیار پکڑے ہیں اسرائیلی فوج نے رفا میں اپنے زمینی آپریشنز کو دکھاتے ہوئے ایک ویڈیو جاری کیا ہے ایک بار پھر اسرائیل کی سرکوں پر سرکار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ تیز ہو گیا ہے تیل آویو میں ہزاروں کی تعداد میں احتجاجیوں نے سرکار مخالف مظاہرہ کیا تیل آویو میں ہال ہی میں ہوا مظاہرہ ان احتجاج میں سب سے بڑا تھا جو اکٹوبر دوہزار تیئیس میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے جاری ہے سنیچر کو دو الگ الگ احتجاجی مظاہرے ہوئے اور ایک میں وزیراعظم نیتنیاہو کی طرف سے غازہ میں جنگ سے نبٹنے کی کاروائی کی مضمت کی گئی اور دوسرے میں حماس کی قید میں ابھی بھی بندک بنائے گئے لوگوں کو گھر واپسی کی مانگ کی گئی بعد میں دونوں گروپ ایک ساتھ آئے اور شہر میں کئی سڑکوں کو جام کر دیا ایک بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یاور لپٹ نے وزیراعظم نیتنیاہو پر بھید بھاؤو والا قانون پاس کرنے کا الزام لگایا انہوں نے الٹرا اورتھوڈاکس بھرتی بل کو دوبارہ عمل میں لانے کی مضمت کی جو الٹرا اورتھوڈاکس کو آرمی سروس سے چھوٹ دے گا انہوں نے دعویٰ کیا کہ نیتنیاہو اس بل کو اس لیے روک رہے ہیں جس سے لوگ بھول جائیں کہ ساتھ آکٹوبر کو ہوئے حملے کے لیے نیتنیاہو ہی قصوروار اور ذمہ دار ہیں یہ احتجاجی مظاہرے ساؤت غازہ میں آٹھ اسرائیلی فوجیوں کی موت کے بعد ہوئے ہیں اور امید ہے کہ اس سے اسرائیلی وزیراعظم بینجمین نیتنیاہو کے لیے ان کے گھر میں ہی سیاسی حالات اور دکت بھر ہو جائیں گے حالانکہ جنگ بندی کے لیے معاہدہ دور کی قوڑی لگتا ہے لیکن اسرائیلی سروے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ غازہ میں جنگ جاری رکھنے کے لیے شہریوں کی جانب سے مضبوط حمایت حاصل ہے حالانکہ اسرائیل کی سڑکوں پر ہوئے ان احتجاجی مظاہروں سے اس دعویٰ پر پانی ضرور پھر گیا ہے تو ایک بار پھر اسرائیل کی سڑکوں پر احتجاج دیکھنے کو ملا ہے نیتنیاہو کے خلاف سڑکوں پر لوگوں کا غصہ ایک بار پھر دکھائی دیا ہے بندگوں کے رہائی اور جلد الیکشن کی مانگ ان لوگوں کے ذریعے کی جا رہی ہے اور اسی کی وجہ سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے پروٹیسٹ دیکھے جا چکے ہیں لیکن یہ جو پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے یہ بڑے لیول پر کیا جا رہا ہے اب اس کا کوئی اثر نیتنیاہو پر ہوتا ہے یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی یہاں پر تو جنگ بندی کے محایدی کے لیے اسے لگ بگ دور مانا جاتے ہیں ہاں ژیو ٹھאנی اورервائی ڈیو ٹھے üstوں کو بھی شکل ہاں ژیو ٹھے دیگی ہوگی requires ہو mooi ڈیو ٹھے واگ ڤڈیو ٹھے آغاز می کرف qu粉function ہدایں ڤھے آپ کو بھی عشر دیں ہیں ہماری نے 이미 263 دیں ہیں ہعادی ہمارے ہیں ڈیو ٹھے alwaysے وہاں ڤڭا تھٹھے ہماری friends holds ہوتا ہے ہوتا ہے